میرے حسن نے question کی ہے کہ قرآن پاک میں میکائیل اور حضرت اسرائیل جو فرشتے ہیں ان کا ذکر آیا ہے اور ہے تو کن کن جگہوں پہ ہے چار فرشتے ہیں جو نہیں فرشتے تو اللہ تعالیٰ کے بہت ہیں مگر بڑے چار سمجھے ہیں نا لوگ مگر تین کا ذکر دین میں آتا ہے کٹھا قرآن میں دو کا یہ جبریلہ و میکالہ یہ صورت بکرہ میں ہے بیٹا دو جو فرشتے ہیں نا دو قرآن پاک میں نام لے کر دو کا باقی تو اللہ کے انگین تلش کرنا فرشتے گلے نہیں جاتے کتنے ہیں مگر دو فرشتے ہیں نا ان کا اللہ تعالیٰ نے نام لے کر ذکر کیا ہے جبریل اور میکائیل ہم کہتے ہیں قرآن میں میکال لکھا جبریل اور میکال یہ دو فرشتے ہیں اللہ کے رسول کی حدیث میں آتا کہ آپ دب نماز کے لیے تحجد کے لیے کھڑے ہوتے اللہ اکبر کہتے ہیں دب ہاتھ بانتے تو اس وقت آپ کہتے ہیں اللہ رب جبریلہ و میکائیلہ و اسرافیل تین فرشتوں کا نام دیتے ہیں کہ اے رب مالکل جس کے غلام جبریل میکائیل اور اسرافیل جیسے ہیں میرا کام کا تو حدیث میں تین کا نام چوتھا نام ازرائیل جو جالی ہے جو ملک اور موت کا کہتے ہیں نا کہ جو جان قبض کرتا اس کا نام ازرائیل ہے یا اس کی کوئی دلیل نہیں نہ کوئی آیت ہے نہ حدیث ہے یہ لوگوں نے اپنی طرف سے گڑھا ہے قرآن میں صرف جبریل اور میکال حدیث میں اسرافیل بھی جیسے ہیں بس باقی فرشتے بہت ہیں ان کے بارے میں ہم نہیں جانتے ہیں ان کے نام کیا اچھا ٹھیک ہے شکریہ بہت بہت اللہ خیر کرے میرے مانی میں ازرائیل کا کہیں بھی نام نہیں آتا مولا نہیں یہ جالی کہانی ہے بلکل نہ پھر کہتے ہیں کسی بزرگ نے کہا پھلان ہے کہا بزرگ کو کیا پتا اسلام علیکم ورحمت اللہ یہ اللہ رسول بتائے غیبتی بات نے اللہ رسول کے بتائے بگر پتا چلتا کوئی ازرائیل سے ملا ہے تو بات کرے کہ میری ملاقات ہوئی ہے یہ قصے کوئی نہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ اسرائیل حدیث پاک